بات بہت ضروری ہے جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں مت رسول حاسمی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری دوسرے بندہ سے بات نہیں ہے نہ کسی ادارہ سے نہ پولیٹیکل لوگوں سے اور نہ ہی کسی دوسرے سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے مجھے میری حالتوں دیکھ رہے ہیں آپ جی نہیں چاہتا کہ ہاتھ میں دھو رہیں کچھ کھانے کو جینی چاہتا کچھ بھی کرنے کو جینی چاہتا اور میں جو ختم المرسلین نبی الحرامین شریف ہیں دارالنبیاء رحمت اللہ العالمین کی پیاری امت جس طرح آج جلوتوں خواری میں جکلی ہوئی ہے نہ گھر میں شکون نہ بار شکون نہ زندگی کے کوئی مہینی نہ اپنے کوئی مہینی نہ دین نہ اسلام کافرانہ روش میں گری ہوئی امت بہت بڑے بہت آلہ تکمیم کی امت سید ورمیاء کی امت اس قدر گری ہوئی امت تکی ہوئی دوتکاری ہوئی دوتکاری ہوئی رحمت درگاہ درگاہ مولا جس کو غرطری آئی اور آج اس راج پہ پہنچ چکی ہے کہ تمہاری لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تم پہ جہاں آ رہے ہیں مرنے والے ہو گئے ہو خدا تم پہ دھوگتا ہے دھوگتا ہے کیا رکھا تم نے محمد مصطفیٰ اعلیٰ رسول کا کیا پر امری صاحب لوگوں نے یہ کیا ان کا قلبیں بڑھ کے بدھرام کیا رہے ہیں امام امباد رہے ہیں توپیا کر رہے ہیں تشمیہ آت میں ہیں جانبار کام کر رہے ہیں تم سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس ملوک میں اس ملوک میں کوئی بندہ کوئی بندہ دکھا دیں زیارت کروا دیں کسی کی کسی نیت آدمی کی کسی شریف آدمی کی اماندار کی ملشب کی زیارت کروا دیں ایک بڑھی ملے گا آپ کو جب میں ملے گے جن کو آپ کافر بولتے ہیں وہ ملے گے آپ کو ملوک میں سارا جورب گھوم لے جو کاری ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا دراد نہیں ہوگا مکر نہیں ہوگا ریاتہ رینی ہوگی جو بات کریں گے سچی کریں گے سارا جورب گھوم لے اور تمام مسلمان تمام مسلمان جھوٹے مکار ریاتہ فسادی فترہ ساس کیا ہو کیا ہو آپ کیا ہوگے آپ کو سارا صاحبی پر ہم نے لکھا انہوں نے قربانیاں دیئے ہیں محمد والے محمد نے قربانیاں دیئے ہیں آپ لوگوں کے پیچھے گھر لٹائے ہیں سر کٹوائے ہیں خیموں کو آگ لگوا لیا ہے تب کچھ لٹا دیا ہے تمہیں انسان بنانے کے لیے تمہیں انسان بنانے کے لیے تمہیں انسان بنانے کے لیے تمہیں اس طفل سے اس گھن سے نکالا محمد مسلمان ہے لیکن تمہیں شرمائی کسی کو شرمائی اس وقت تمہارا جو عالم ہے تو ورڈ میں تم لوگ جھوٹے ہو پوری ورڈ تمہیں جھوٹا کر دی ہے لٹائے ڈاکو جھوٹے یہ انسان ہی ہوتا ہے یہ انسان ہی ہوتا ہے یہ انسان ہی ہوتا ہے تمہارے جتنا ہے تو ہاں ورڈ پرس کوئی دوسری قوم نہیں ہوگیا ورڈ پرس تک نہیں جتنا تم ہاں ورڈ کے بجاری ہو دکھ ہوتا ہے کیا وہ دکھا ہوگے کیا وہ دکھا ہوگے کیا وہ دکھا ہوگے کیا وہ دکھا ہوگے وہاں پر روڈیشن یہ اپنا غلاجم چکڑا ہوا ہے کیا اپنا ہے جس کو سوارنے کے لیے محمد والے محمد نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تمہیں بسانے کے لیے خود اجر گئے کچھ لیا دیا ہے اور آج تمہارے لیے کیا ہو رہا ہے تک تعلق تک تک تعلق باہت سے ندامت ہو تم دین کے لیے اسلام کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے آل رسول کے لیے باہت سے ندامت ہو تم سلم کیا کر دیا تمہیں اسلام کو دین کو ان کو قربانیوں کا اللہ 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 تمہاراں 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 تمہارے بلد پاکستان میں قیامت برپا کرنے کے لیے سٹیٹ تیار ہو گئی ہے اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور تمہاراں سے لوگوں کے بھی لے دو ہو گئے جو تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں یہاں پہ ہیں ان کو بھی لے دو ہو گئے تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو جب اس نے زمین میں تمل کر دیا رہا تو تمہیں پتہ چلے گئے اللہ کچھ کو کہتے ہیں تو کیا ہے تمہیں ابھی تک سرم نہیں آئی تم اللہ سے خوف نہیں کھاتے اللہ سے خوف نہیں کھاتے تمہیں پتہ چلے گا دیکھنا تھوڑے دن یہ تھوڑے دن ہے تمہاری تو باتیں ہو رہی ہیں آسمانوں میں زمینوں میں ملکوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بلد تباہ ہونے جا رہا ہے یہ قوم تباہ ہونے جا رہی ہے تو انتاریخ لگی جائے گی پیٹھا پاکستان اس میں ایک قوم بستی تھی وہ خود کو مسلمان کلواتی تھی اور وہ پڑھلے تھی کہ منافق قوم جی وہ ان کا ایک خدا تھا جس کی بات نہیں باتے تھے ان کا ایک ہاتھ دی تھا پیٹھا 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 پہلے تھی اتنے ساروں لوگ ہو سکتے ہیں اکرام میں تب ہی نہیں ہو سکتے اتنے بہت داری ہیں ربار باتے ہوئے ہیں حیاتیں سناتے ہیں حدیثیں سناتے ہیں کردار کیا ہے اپنا کردار شرم کی بات ہے تو ایک پڑا چاہ جائے گا جن کی صفات کا بھرمت رکھ کے بھرتے ہو گھومتے ہو جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میلے امت ہی نہیں ہے میرے لیے تو پاسے رہا جائے لوگ ان کو لے داؤ لے داؤ جن میں داؤ آگ لگا داؤ ان کو پتہ چل جائے رہا تمہیں بے خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تمہیں گریب لوگوں کا جینا دھوبر کر گرہ دیا تمہیں جانوار درتے ہیں تم سے اتنے جانواروں کا گوچھکاں گے ہو تم کواری بھوک نہیں کتنے بکرے کتنے برگیاں کتنے بھوک نہیں ہے جانواروں کی طرح جانواروں کی طرح جانواروں کی طرح اور کمزور لوگوں کو گریب لوگوں کو تمہیں بلکل لہگ کا اتنے برگیا ہے کچھ جی ہیں وہ کچھ جی ہیں کچھ جی ہیں تم نے کر لیا ہے دیکھنا تمہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تم سمجھ رہو کہ ہم بچ جائیں گے اور یہ سب مر جائیں گے اور پھر ہم کم جا کر جائیں گے برکین لگائیں گے کار ہندھ لگائیں گے دمین کھلی پڑی ہوگی پسر ہو گائیں گے کھائیں پیئیں گے واہ کیا باسٹر ہو تم لوگ تمہارا دماغ کہاں پہ ہے جو روزی دینے والا ہے اس کے خلاف علم بغاوت اور اس کے محبوب بندوں کے ساتھ دھوکے ہیں اور سمجھ جو کہ شکون پہ ہوگی تمہارے بچے تمہارے بچے شکون پہائیں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہو نہیں سکتا اب میں تمہیں جہبری کہاں والا کہ آپ بھی شدر جاؤں کیونکہ تو پھر بھی شدر ہوگی یہی نسانی ہیں اور لوگوں کی جو وہ جو جہرم میں ڈالے جائیں گے تو وہ سکترنے والے نہیں ہیں ان کے دلوں پر بڑے لگ چکی ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹی بڑھیں انہوں نے اپنے اگلیاں دلوں پہ کہ ہدایت کی بات نہیں سکتا اندر کر دو ہدایت کی بات کر رہے ہیں وہ جو عورتیں یہاں پہ تمہارا گھر بات پڑکی تھی لوٹ پہ جسم ہمارا مرضی ہماری ان کی وجہ سے تیش نہیں آیا تمہیں وہاں پہ ہم نے چاہتا وہ تمہارا خون گرم نہیں ہوا غریب آگ کے لئے تم دمینے گرم کرتے پھرتے ہو آگ لگاتے پھرتے ہو ہم دیکھ لیں گے غرور تکبر وہ تکبر جو اپنے ایس نے کیا تھا اپنے ایس نے یہ تمہارے اندر ہے وہ تکبر ہے اور آپ دیکھنا تمہارے بارے میں جو پروگرام ہو رہے ہیں اوپر آسمانوں میں دیکھنا محول کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ تمہارے پاؤں سے آپ اٹھے گا پاؤں کے نیچے سے اوپر سے دائے سے بائے سے کیا ہوتا ہے تمہارا میں اتنی بات ہی کرنا چاہتا ہوں صرف مریعہ بات یہاں رکھنا ہوں کہ جب وہاں پہ روزہ محصل پیش ہوگا تو تمہیں پتا چلے گا کہ خدا سے بغابت کرنے والے لوگ حکمہ دولی کرنے والے لوگ اور اس کے بندوں سے خاص بندوں سے دشمنیاں کرنے والے ان کا کیا انجام ہوتا ہے دیکھ لینا میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بات کرنا بات کرنا